Welcome back ناظرین ناظرین اس وقت جو پی ٹی آئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چالنج ہے وہ ہے مہنگائی کا اور مہنگائی میں سپسیفکل اگر بات کیجئے تو پیٹرولیو مصنوعات کا بہت بڑا چالنج پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے اس وقت دو قسم کی چیزیں ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک وہ کہ پاکستان کے اندر کتنا پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ بڑی ہے اور اس وقت جو مختلف ذرائیں ان کے مطابق پی ٹی آئی کے دورہ حکومت میں تیل ہی قیمتوں میں پچپن اشاریہ بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن جو رخ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان پیشولیم کی مصنوعات میں بہت اضافہ ہوا ہے لیکن یہاں پر جو ایک فیکٹر نگلیکٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے عالمی منڈی کا کہ وہاں پر کتنی پرائزز بڑی ہیں تو صدیق اس وقت میں سب سے پہلے چاہوں گے آپ عوام کو یہ بتائیے کہ جو عالمی مارکٹ ہے عالمی منڈی ہے اس کے برقس پاکستان کے مارکٹ میں پاکستان میں تیل کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا جی بلکل آپ نے درست نشان دیکھ کی اپنے انٹرو میں کہ ہم نے بھی جب یہ دیکھا کہ آج اخبارات میں کل یہ خبر اس کی زینت بنی اخبارات کے اور میڈیا کی کہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد سے پیٹرول کی پرائیسز میں بامن روپے کا اضافہ ہوا اور ٹوٹل یہ پچپن فیصد جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا تو ہم نے کہا کہ عمران خان زمینی صاحب سے کہ ذرا چیک کریں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا ہوا ہے لیکن ایک سے انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ مہنگائی کو بھی دیکھ لیں اگر تو امریکہ جیسے سپر پاور جو ہے وہاں پر بھی چالیس فیصد جو ہے وہ مہنگائی میں چالیس سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اگر آپ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں پر آجیں تو جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تو کروڈ آئل کی قیمت عالمی مارکٹ میں پیسٹھ ڈالر فی بیرل تھی ایپل دوہ در بیس میں جب قیمتیں کم ہوئیں انٹرنیشنل مارکٹ میں تو باکستان میں بھی کم ہو گئی اب آجیں جناب کے جنوری دوہ در بائس میں یہ قیمتیں چاسٹھ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں اور پینچل ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ دوہ دار چودہ کے بعد یہ سب سے بڑا اضافہ ہے تیل کی قیمتوں میں دوہ دار چودہ کے بعد اور دوہ دار چودہ میں آپ کو پتا ہے کہ آئل پریسز بہت کم چلی گئی نوری کے دور میں بہت کام رہی اس لئے سب سے بڑا ان کو فائدہ بھی تھا پھر ڈالر کا ریٹ بھی آپ کے سامنے اس کو فکش رکھا گیا وہ فلیکسیبل نہیں تھا پھر ان کے دور میں ان کے بعد انتظامی کے وجہ سے بھی ڈالر کے ریٹ میں یہتنا اضافہ مارکیٹ کے حساب سے ہونا تو اس سے زیادہ ہو گیا اچھا اب آجائیں اگر آپ معاظنہ کریں سالانہ بنیادوں پر تو نومبر دوہ دار بیس میں عالمی مارکیٹ میں گروڈ آئل کی قیمت تر تالیس ڈالر فی بیرل تھی اب اگر آپ نومبر دوہ دار اکیس میں آجائیں تو نومبر دوہ دار اکیس میں ہو گئی اسی ڈالر فی بیرل دوہ دار اکیس میں یعنی نومبر 2020 سے نومبر 2021 کے ایک برس میں عالمی مارکیٹ میں 87% 87% اضافہ ہوا ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کا یعنی پچھلے ایک سال میں 2020 سے 2021 کا اگر نومبر تھی پھر نومبر تک آپ جائے وہ معادنہ کریں اب آجائے پاکستان میں نومبر 2020 سے نومبر 2021 کے دوران ایک سال میں جو فی لیڈر اضافہ کیا گیا وہ 48% کیا گیا ہے عالمی مارکیٹ میں کتنا ہوئے 87% پاکستان نے کتنا کیا ہے 41% اور اسی طرح سے جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں 27% اضافہ ہوا پاکستان میں اچھا اسی طرح پاوم آئل کی بات کر لیں نومبر 2020 میں کیا کی قیمت تھی 918$ فی میٹرک ٹن اور نومبر 2021 میں ایک سال بعد اس کی قیمت بان کر 1348$ فی میٹرک ٹن ہو گئی یعنی ایک برس میں عالمی مارکیٹ میں پاوم آئل میں 40.8% اضافہ ہوا پھر اس ویبنگ کی اگر آپ بات کریں اس میں قیمت تھی 2020 میں 944$ اور 2021 میں کتنی ہو گئی 1440$ فی میٹرک ٹن یعنی ایک برس میں عالمی مارکیٹ میں 47% کا اضافہ ہوا اچھا اسی طرح سے اگر آپ گندوں کی قیمتیں دیکھیں نومبر 2020 میں عالمی مارکیٹ میں گندوں کی قیمتی 247.9$ فی میٹرک ٹن نومبر 2021 میں کتنی ہو گئی 334$ فی میٹرک ٹن یعنی 34% اضافہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندوں کی پرائیسز میں اور آخری اگر آپ آجیں چینی کی قیمتوں میں اچھا اور پاکستان میں اس دوران انٹرنیشنل مارکیٹ میں 34% اضافہ ہوا پاکستان میں گندوں کی قیمت میں 21% سے اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے اب آپ عالمی مارکیٹ میں چینی کی قیمت پر آجیں نومبر 2020 میں عالمی مارکیٹ میں چینی کی جو قیمت تھی وہ 310$ فی میٹرک ٹن تھی اور نومبر 2021 میں تھی 430$ فی میٹرک ٹن یعنی 38% لیکن پاکستان میں صرف جو ہے وہ 0.4% اضافہ ہوا ہے ایک سال میں تو اس لیے یہ صرف یہ ہم اس کے وقت نہیں کر رہے ہیں اس کی بجا انٹرنیشنل پرائیسز ہے لیکن صدیق اگر ہم سیکٹر کی بات کریں تو ہمارے GDP کا 23% سیکٹر اگری کلچر پر محیط ہے لیکن ہم اتنا زیادہ ٹیکس وہاں سے نہیں وصول کر اتنا ہم پیٹرولیوں مسنواز کرتے ہیں تو ایسا کیوں ہے کیونکہ اگری کلچر کی بات کریں تو جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان کا تعلق اگری کلچر فیلز تو کیا یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ ٹیکس اگری کلچر سیکٹر سے نہیں لے پاتے دیکھیں جو پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اگر اس کی ہم اگر نکال لیں وہ بھی ہم نکال لیں گے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہریک انصاف کی حکومت ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے یا ٹیکسز جو ہے وہ تو ایک وقت پہ آکر بلکل یعنی حکومت نے خود قربانی دی سارا بوجھ خود برداشت کیا اور کنزمیر تک وہ چیز پاس نہیں کی لیکن اب آکے حکومت کی بزائر ہے وہ آئی ایمہ مجبوری بھی ہیں ٹیکس بھی کٹھا کرنا ہے اس وجہ سے ہو کی جاری لیکن اس سب کے باوجود بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہیں وہ ابھی عام عوام تک اس کو پاس نہیں کیا جارہا یہی بجا ہے کہ ابھی اس ریشو سے نہیں بڑی لیکن یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں چھاسٹی ڈالرز پی بیرل تک کھنچ گئی گیمتیں اس سے پاکستان میں روپیوں کے حساب سے اس وقت بڑھتی ہے لیکن جب کام ہوتا ہے تو ہم پیسوں کے حساب سے کم کرتے ہیں تو یہ بھی جنوری میں درمیان میں ایک دفعہ ہوا تھا دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس میں حکومت کے پاس اتنے تو مارجن ہے کہ ٹیکس تھوڑا حقیمتوں کے حوالے سے بہت بڑا چالنج پی دی آئی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے لئے کتنا بڑا امتحان ہے پہلے تو آپ نے صدیق صاحب سے پوچھا تھا اگری کلچر کے حوالے سے اور اس کا پیٹرولیم سے کمپیریزن ہوا تھا دیکھیں اگری کلچر ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے اس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرے گا اگر اس پر ٹیکس لگا دیا جائے اس پر ہے صحیح ہے مختلف مد میں لیکن پیٹرولیم مصنوعات میں جس طرح عالمی لیول پر بھی اس پر ٹیکسز عالمی مارکٹ میں اس میں کوئی شات نہیں جیسا کہ نومبر دوہزار بیس میں عالمی مارکٹ میں کروڈ آئل کی قیمت 43 ڈالر فی بیرل تھی نومبر دوہزار اکیس میں یہ بڑھ کر 80 ڈالر فی بیرل ہو گئی اور 20 سے 21 کے ایک برس میں 87 فیصد اضافہ ہے لیکن اس میں ایک اور فیکٹ ہے جس نے بہت زیادہ فیکٹ کی ہے وہ ہے ڈالر اب ڈالر اوپر جو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں عالمی مارکٹ کو الزام نہیں دینا چاہیے اس میں ہماری اپنی بیٹ گورننس بھی ہے آج تک ڈالر کے حوالے سے حکومت کا کوئی بھی بندہ مطمئن نہیں کر سکا یہ کہتے رہتے ہیں اور یہ تو ہران گن بات ہے کہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ڈالر اصل قدر سے زیادہ ہے روپے کے مقابلے میں لیکن یا افغانستان پر ڈال دیتے ہیں یا ان لوگوں پر ڈال دیتے ہیں جو کہ یہ ڈالر ایرس میں کوئی شخص عالمی مارکیٹ نے ہوش اڑا دی ہے چیز بہت بڑا ہے لیکن چیز کو ہم نے کیٹر بھی کسی نہ کس طریقے سے کرنا ہے ادروایز سارا ٹیکس غریب عوام پر ہی پڑھتا رہے گا ٹائم ختم مجھے ناظرین انشاءاللہ اپنا روکی گا